اس بار میں نے درس کے لیے جو تیاری آپ کے مفاد کے لیے کی کہ آپ اس سے استفادہ حاصل کریں وہ ہے متحرک اور ساکن الفاظ جو ہوتے ہیں یہ درس جب آپ سنیں گے تو آپ کو لگے گا کہ شاعری کا اس سے سایت کوئی تعلق نہیں ہے لیکن میری نظر سے مجھے لگتا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی چیت کا تعلق ہی نہیں ہے بہت گیاراتا ہے نہیں سننے میں لگے گا آپ کو کہ سایت کوئی تعلق متحرک اور ساکن قسطوں کہتے ہیں متحرک جو حرکت کرتا ہے ساکن جو کل سے بیٹھا ہو چکچا بیٹھا ہوا ہوں اب آپ بیٹھے ہیں کہیں آج آنے ہی رہے ہیں اور خاموشی کے ساتھ آپ ساکن ہیں میں تھوڑا ادھر ہیل رہا ہوں تھوڑا ادھر جا رہا ہوں کچھ میں بول رہا ہوں میں متحرک ہوں اسی طرح سے لفظ کو متحرک کب کہتا ہے جیسے آپ نے مثلا لکھ دیا ایک لفظ اسلام ایک لفظ ہے دیکھئے آج بوڑ کی ضرورت تھی لیکن قلم ہی نہیں رہا تو اب رہنے دیجئے انشاءاللہ پھر میں سمجھا دوں گا اس کو بوڑ پر بھی آپ نے لکھ دیا اسلام ہر ایک حرف کو الگ کر دیجئے علیف ہے سین ہے لام ہے علیف ہے میم ہے علیف اس کے اوپر زیر ہے اس سین اس کے اوپر ساکن ہے چسم ہے لام اس کے اوپر زبر ہے علیف ساکن ہے میم بھی ساکن ہے اچھا دیکھئے جن حرفوں پر تین چیزیں موجود ہوں زبر ہو زیر ہو یا پیش ہو اس کو متحرک کہتے ہیں کیونکہ یہ لفظ وہ ہے جو اگلے والے لفظ کو اپنے ساتھ جوڑ لیتا ہے یعنی یہ حرکت کرتا ہے اگر حرکت نہیں کرے تو وہ حسینہ باز سے پورا دیوان تک نہیں آئے گا اگر حسینہ باز سے پورا دیوان تک آیا ہے خود کو پورا دیوان کو اپنے ساتھ اس نے رکھ لیا ہے تو گویا اس نے حرکت کی ہے کہ حسینہ باز سے حرکت کی ہوتینا باز سے پورا دیوان کو جوڑ دیا اس نے تو جن حرفوں پر علیف آؤ یا کوئی بھی حرف ہو اگر زبر زیر پیش ہے تو وہ متحرک ہے اور جس پر یہ تینوں چیزیں نہیں یہ ساکن ہے جس کو ہم جزم بھی کہتے ہیں وہ ساکن ہے یہ تو آپ نے سمجھ لیا بہت اہم چیز ہے دیکھئے گا بعد میں اب کیا ہوتا ہے کی اس کا تعلق شائری سے آپ نے متحرک اور ساکن سمجھ لیا جس پر حرکت ہو زبر زیر پیش اور متحرک ہے جو ساکن ہے تو ساکن ہے آپ نے سمجھ لیا اس کا تعلق شائری سے کیا ہے اب آپ نے کوئی غزل لکھنی شروع کی آپ نے اس میں کوئی کافیہ لگا دیا سکندر مسلم سین پر زیر ہے متحرک ہے کاپ پر زبر ہے متحرک ہے نون ساکن ہے ڈال پر زبر ہے متحرک ہے راہ ساکن ہے اب آپ اس کے ساتھ جتنے بھی کافیہ لگائیں گے اس حرفے اس کی جو جس جگہ جو حرکت ہے اس کی ویسے ہی ہر کافیہ کی حرکت ہونی چاہیے جیسے سکندر کی جگہ مقدر لگا لے آپ دلاور لگا لے آپ سمجھ کر لگا لے آپ یہ بھی بن جائے گا کافیہ سمجھ کر کیوں آپ جب اس کو لکھ کر اس کے اس کے متحرک کے سامنے متحرک کے لئے کرائیں گے تو وہی آئے گا اور اگر نہیں آتا ہے ساکن کی جگہ متحرک آتا ہے لکھ کر رکھ لیجئے وہ آپ کا کافیہ درست نہیں آئے گا پڑھنے میں بھی آپ کو بھوڑا لگے گا جیسے ہم نے کہا کہ سکندر اب سکندر کی جگہ جو ہے آپ کو کچھ ایسا کافیہ لگائیں جیسے آپ کا جدیہ کی مجاور تو آ جائے گا کیونکہ یہاں پر بھی سکندر سین پر زیر ہے حرکت ہے کاپ پر زبر ہے حرکت ہے میم پر مجاور کے میم پر بھی پیش ہے حرکت ہے جیم پر زبر ہے حرکت ہے اس کے بعد مجا علف ساکن ادھر پر اندر میں نو ساکن ہے واو دال پر زبر ہے یہاں واو پر زبر ہے وہاں را ساکن ہے یہاں بھی را ساکن ہے تو گویا متحرک کی جگہ متحرک حرف جب بھی آپ لکھیں وہی آنا چاہیے اگر ایسا ہوا کہ کافیہ میں کافیہ جو ہم نے بنایا ہے کافیہ کے متحرک کے جگہ متحرک حرف نہیں آ رہا ہے تو وہ کافیہ نہیں بن پائے گا اچھا اس کا تعلق پھر حرف روی سے بھی ہوتا ہے مقدر سکندر ہم نے حرف روی رکھا ہے در کو اگر حرف روی اس کو جاری کیا تو ہر ایک میں در توانا چاہیے تو وہاں تک چھوڑ دیئے اس کے پہلے کے الفاظ کو آپ حرکت میں دیکھیں کیونکہ در توانا ہی آنا دلاور اگر صرف راک متحرک آپ نے رکھا ہے دلاور مجاور سکندر مقدر را تو ساکن ہی رہے گا بہرحال اس کے پہلے کا عرف زبر کے ساتھ ہونا چاہیے زیر بھی نہیں آنا چاہیے مسافر نہیں کہا سکتے فر ہی آئے مقدر مسافر آپ کو خراب لگ رہا ہے کی نہیں تو حرکت کا اس کے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے دوسری چیز ہم نے شیر جو مصرہ لکھنا شروع کیا تو یہاں پر کے بھی شروع کے لفظ میں بھی ہم کو دیکھنا ہے کہ متحرک کے جگہ متحرک ساکن کے جگہ ساکن دو تین حرف میں آ رہا ہے نہیں جیسے آپ نے کسی شیر کا آغاز کیا جو سے جو میں ہوتا تو کچھ نہیں ہوتا جو میں ہوتا تو کچھ نہیں ہوتا اب آپ یہاں پر بھی اگر چاہے کہ دو تین متحرک کے ساتھ ساکن آئے تو بہت مشکل ہے اگر دو متحرک ہے تو دو ہی متحرک لائیں جو میں ہوتا میں واو حضف مان لیا جائے گا کیونکہ اس کے بعد جو لگائیں گے آپ تو آئے گا اور کچھ بھی سمجھ نہیں آتا جو میں ہوتا میں اور کچھ بھی سمجھ نہیں آتا جو میں ہوتا تو کچھ نہیں ہوتا اور کچھ بھی سمجھ نہیں آتا یہاں پر بھی ایک دو حرف میں ہم اس چیز کا خیال کریں کہ متحرک کے جگہ متحرک آ رہا ہے کی نہیں آ رہا ہے ہم اس لیے ہم نے آج اس درد کو چنا کیونکہ اکثر لوگ اس متحرک اور ساکن کے درس میں جب کافیہ کا معاملہ آتا ہے تو گھول جاتے ہیں اور کافیہ یوں کلیا ہونا پونا آرہا تیڑا کچھ بھی لگا دیتے ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ مقدر کی جگہ کون فر لفظ لگانا چاہیے یہ درس اتنا خاص ہے کہ اس کو آپ اپنے ذہن میں بٹھائیں اور متحرک کے جگہ متحرک ساکن کے جگہ ساکن لفظ کا استعمال کریں کافیہ آپ کا نکھر کر سامنے آئے گا انشاءاللہ اور غزل بھی آپ کی مکمل مانی جائے گی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ